خاموش خاموش چاہے وہ ہمارے لوگ ہیں اور چاہے وہ ہماری پوٹنلس میں لوگ ہیں ان کے لئے دعا کرنے اور جو سکتی ہیں ان کی دیتابی کے لئے سب دعا کرنے سب سے پہلے خاموشی سب سے پہلے میں یہ بات شکا کہ ہماری پارٹی پاکستان دری کے اقصاب اور ہمارے لیڈر عمران خان یہ ہمیشہ کیونکہ ایک پرپن میری چلائی ہے ہمیں پرپن پارٹی ہیں اور ہم پاکستان کی اوائل پارٹی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہماری نوجوان نصر اور ہماری آنے والی نصر کے لئے اس ملک کے اندر قانون کی بالا دستی اپنے آئین کا تحفظ اپنی حقیقی آزادی اپنی خودداری اور حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی پچھلے دھائی سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فستائیت ایک جبر ایک ظلم جس کے اندر ہماری چالدار اور چاردیواری کی ذات کو پامال کیا گیا ہمارے پہ جیلی پرچے کھٹے گئے ہمارا منٹیکٹوری کیا گیا ہمارا لیڈر آج جیل میں ہے ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجین جیل میں ڈالا گیا ہماری پارٹی کے لیڈران ہمارے ورکران ایوان ہمارے ووٹر سنگ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہ ایسا ایک ظلمانہ ایک رواج اور ایک روایہ ڈالی گئی جو کہ پکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں بھی پھر بھی ہم پر امن ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم چلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں چلسے کی اجازت نہیں ملتی جب بھی ہم امر پروٹیسٹی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی اور جب ہم عدالتوں میں انصاف کرنے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے اور نہیں اسمبلی کا وہ فلور اس کا جو پارلیمار کا سکتوس ہے نہیں اس کا اس مل پر کوئی اعترام رہ گیا ہے اب ہمارے پاس کام چائز ہے ہمارے پاس کام چائز ہے اس جلسے کی جات نہ ملے تو ہم جا کے کوئی کو ٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیاں دیں اب بھائی یہ نہیں بیٹھ رہ گئے بھائی نہیں بیٹھ رہ گئے چھوڑ تو یہ بات کو اب نہیں بیٹھ رہی وہ چھوڑ تو نیار آواز آ رہی ہے نا نہیں بیٹھ رہی تم کہہ رہو بیٹھ جو بیٹھ جو نہیں بیٹھ رہی اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسراب آباد میں ہمارے پر فسائیت دی گئی پھر ہم نے پورامن جو ایک کال دی میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں پورامن بارہ ہاں میں نے اپنی بات میں کہا ایبان خان نے کہا کہ ہم دی چوک جائیں گے پورامن طریقے سے جائیں گے اور پورامن طریقے سے دی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا وہ ایریا جہاں پر اجازت رہی ہے جہاں پہ خان صاحب کا اشتہار ہے یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے اپنی ان دیوانوں کے ساتھ زندہ آبان زندہ آبان علی عمیر کی حضب کرو علی عمیر کی حضب کرو آپ میرے بھائیوں ایک منت ایک منت آپ میرے بھائیوں سوچو کہ بات کو سمجھو بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان جو اشتہار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے وہ ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سمجھے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت درنے کے اندر عوام ہو انہوں نے لوگوں کو گولی ہماری ہمارے اس وقت سیکروں لوگ شہید کر دیئے گئے ہمارے سیکروں لوگوں کو اس وقت گولیوں لگی ہوئی ہیں اور جو باقی سخت بھی ہیں ان کا ڈیڈا بھی آ رہا ہے وہ شہدہ کبھی ابھی آ رہا ہے لوگ رفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکون ان کا ڈیڈا بھی آ رہا ہے بات یہ ہے اگر ہم پرامل طریقے سے جا رہے تھے پرامل بات کر رہے تھے تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد کیونکہ گولیاں کیوں پرسائی گئی پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں میرا دوسرا میرا دوسرا یہ ایک تحریک ہے یہ درنا ایک تحریک ہے یہ جاری ہے ہر طرح سے جاری ہے آپ لوگ گولیاں مار کے وہاں پہ بیفتار کر کے نہیں شوڑو گے تو لوگ کے ایک اور طریقے سے آئیں گے لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اتنا چھاتے لیں گے اور خان صاحب کی قول تک یہ دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ میں یہاں پر میں یہ واضح کرتا ہوں میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں میں خود بھی ایک ورکر ہوں میں نے زندہ دیوے اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بڑا کم مارا ہوگا اس لئے کہیں کنوں سے میں ایک نعرہ مارا ہوں تو نعرہ کیا ہے پی ٹی آئی ورکر زندہ مارا ہے آپ نے ثابت کیا ہے علی عبید قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں عمران خان زندہ مارا میں اس لئے پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ جنگ ہماری دسلوں کی جنگ ہے اگر آج عمران خان جھیل میں ہے تو وہ ہماری دسلوں ہمارے لیے ہے آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کے لیے حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے میں یہ عمر یہ واضح کرتا ہوں واضح کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پر تصدود نہ ہوتا ہمارے لوگوں پر تصدود اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگوں پر تصدود اگر نہ ہوتا ثبوت کے ساتھ ہم نے سیکھڑوں بچ بند تو بینے خود اپنے ہاتھ سے اور کئی ہمارے ورکت سے میں سلام پیشن ہوں کہ جب کوئی پولیس والا فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچایا اور بچا کے چھوڑا اور گھر جائے نے دیا کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی غلق کام کروارہ ہے ان سے تو اپنی بیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے اور پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کئی گھر میں فورس کا بھی کل بندہ ہے اثر ہے یا جوان ہے پولیس کا بھی ہے سرکاری بھی ہے ایسی بھی ہے ایسا ہی ہے نا تو یہ ہمارے بھائی ہیں ان سے جو غلط کام کروارہے ہیں ان پہ ہمارا سوال یادشان ضرور ہے کہ غلط کام کیوں کرائے جا رہا ہے ان سے میں یہاں پہ وزہ کرتا ہوں ہم برامان سے ہمیں اگر یہ کار ویڈیو دکھائیں گے میں ریپیٹ کر رہا ہوں سب لو سن لو پورے پاکستانیوں آئے تک ہم یہ کہہ رہے ہیں میں صبح کا وزیر آ رہا ہوں ناو مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر ساتھ دلوں میں ناو مائی کا پرچہ ہے کوئی میری فوٹو کوئی ویڈیو دکھا دوں نہیں ہے ایک گھنٹے ہے ٹائم میں اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں سے کہا تھا پرچہ یہ ہے کہ میں خود موجود تھا اب آپ بتاؤ ایک گھنٹے میں آرزلوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا گاڑی میں جو ہوتا ہوا گیا اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ یہ جو داٹا کرنے والے رکھے ہوئے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں بھائی آجاؤ آجاؤ سارے آجاؤ سارے آجاؤ سارے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس راہبات سے بھی کر کے اس راستے پہ جاؤ تو ارزلوں شانگرہ وارے سے اپنے صوبے میں بشاوت کونسا زیب رہا ہے لیکن ان اپنے وزیرحالہ ہو کر مفرور کر دیتے ہیں گرفتاری کے لیے کروانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ایک وزیرحالہ اس پرک پہ انساف نہ لے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے تمہاری کیا حقاب سہیسی ہے اس پرک پہ ان فیرحالوں کی وجہ سے جو فیرحال بنے ہوئے ہیں وقت کے ہم نے ایک کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ایک کا مقابلہ کرنا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکرز کو اور بہن ان کی فیملیس کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہر ہاتھ تک کھڑے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور جو گرفتار ہیں گھرکوی سوٹ پیش انشاءاللہ پہلے جہاد کروائے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو جہادی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو بھادی سے آپ لوگ گئے ہیں آپ طاقت ہیں امران خان کی آپ نے ثابت کیا اللہ سے لوگوں کے ساتھ جا کر کہ آپ پیشے نہیں ہٹنے والے ابھی بھی آپ اگر برمانت ہے اور آپ نے دیکھا کہ گولیاں ماری جا رہی ہیں آپ نے کھائی ضرور ہیں آپ نے ماری نہیں ہے آپ کی عظمت کو آنکہ پاکستانی ہونے کو میں سلام بے شکتا ہوں تو پیغام دیتا ہوں ان کو کہ قوم کے اوپر گولیاں مارسان کے قوم غلام نہیں بنائی جا سکتی ازاد ہے ہمارے اواجداد نے اس ازادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جانی اور مالی ہم کسی کو اس ازادی پر ڈاکہ نہیں مارنے لیں گے علی امید جرہ جانی صاحب علی امید جرہ جانی صاحب اس کے بعد میں ایک بڑی ضروری بات کروں پوری بات میں باتیں بتاؤں گا لیکن میں ایک چھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں موجود موجود ہے اور ہمارے اوپر میں خود گواہ ہوں اور اس کے فیار میں خود کروں گا مزئی بانتے ہوں اس فیار کا مزئی میں خود ہوں گا دہریک کولیاں مالی گئی چار سے پارنے کے دیئے دہریک کولیاں مالی گئی میرے امید پر کولیاں چلائی گئی میرے ساتھ ہمارے دیریک برحال خان کی بیوی بشنا بیگن تھی وہ میرے ساتھ تھی ان میں بھی حملہ ہوا چونکہ میرے پر ہوا ذاری بات ان میں بھی ہوا میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی تو ذاری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی اسیسینیشن اٹر سنائی پر بٹھا کے حملے کیے گئے بارہا کیے گئے اور اس کے بعد دیریکٹ ایک چیز مینشتر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے اس کا راستہ رکنے کے لیے اس کو اقوال کے لیے کے لیے جو اقتعامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ سبوتوں کے ساتھ آئیں گے میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش کرنا ہوں لو تم لوگ بل کر جو حضریں کر رہے ہو ایک دوہ پہلے بھی تمہاری سلطیوں سے پاکستان دور گیا آج پھر تم یہ کر رہے ہو یہ صوبہ اپنا منڈیٹ لینا بھی جانتا ہے یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے اور یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے ہم نے ذرس ذرس کر سبوتی ہے ہمارے تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ ہم وہ غلط اور کھجیا اقدامات نہیں کرتے لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا پتہلہ اشتیار کر لیا تو خدا کی قسم تم مکنہ دیش کو بھول جاؤ گے تمہیں انہیں کا موقع بھی نہیں ملے گا بھائلے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ میں یہاں پر میں ہمارے والا کرتا ہوں وہ بیچاروں میں سے بڑی سے بھیج میں ہے جس کار سے وہ گزر رہے اس سے ستائے مہت بھی بہتر ہے جس کار پر وہ ہے بیچارہ میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو دیریکٹ حملہ ہوا ہے دیریکٹ آگواہ کی کوشش ہوئی ہے دیریکٹ اسیسنیشن اٹیمٹ ہوئی ہے وہ دیریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے صوبے میں آنے کے لیے جس طرح سے رویہ اختیار کیا گیا ہے تم سب کے بات دوگے عمر عیو صاحبی میرے ساتھ تھے عمر عیو صاحب میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ وہ ہی موجود تھے جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو نہیں ہے کیونکہ بدو کا ہی مو ہوتا ہے اور گولی کا ایک خور ہوتا ہے وہ نکل کے پھر جب گزرتا ہے تو پھر کئیوں سے گزرتا ہے اور جب لگتا ہے تو پھر کسی کو بھی لگ سکتا ہے ان کی گاڑی آرازے میں بدو سبیہ دخواہ کر رہی گئی یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نکل دے ہوش کے نہ کھن لو ملکی سوچو ملک کو آئی ڈبو دیا ہے ایکارمی ڈوب چکی ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی ہے عوام کے مسائل ہیں امن و امان کا برا حال ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریکہ انصاف ختم کر رہے کیلئے تحریکہ انصاف ایک سوچ ہے سوچے ختم نہیں ہوتی نظریہ ختم نہیں ہوتے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے یہاں پھر سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ بزباشی کرتے ہو اگر تم اگر تم اس بات کو نہیں سوان جائے ہو بھی ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے آخر میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے وجہ شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے زخمی ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے ایک ایک کروڑا روپے کا میں اعلان کرتا ہوں ماشاءاللہ ان سب کے علاقے بھی پوری زمداری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ دیواری کے ساتھ ہم سب نے ملکہ نیاک رہایا ہے انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے پی ٹی آئی بھر کر زندہ آباد عبرہار خان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد آپ بہت سب کا بہت شکمیہ میرے بھی دعا کیے لیکن دعا چی باتیں بار بار سکتی ہے ایک بار پھر آپ سب شہدہ کے لئے